بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قضی ناظرین کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک ہومن رائٹس کیس ہوا اور وہ کیس اس وقت کے چیف جسٹس ساکب نصار اور جسٹس اجازل احسن نے سنا یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ تھا جس کے اندر سٹوڈنٹس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں جو ڈگریز تو ملتی ہیں لیکن وہ ایچ ای سی ریکنگنائز نہیں ہوتی مینز کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے وہ ان کو ریکنگنائز نہیں کرتا سپریم کورٹ نے حکومت وقت کو بلایا اور پنجاب حکومت اس وقت نے اپنے آپ کو پیش کیا جس کے اندر پنجاب حکومت نے کہا کہ اگلے دو سے تین سال میں ہم کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں گے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس کر سکے سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشنز دی بڑی بارٹن ڈائریکشنز ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی اناثرائز جترے بھی اناثرائز کیمپسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو افیلیشن نہیں دی جائے گی اور اگر دی جائے گی تو بہت سرنجنٹ کرائیٹیریا ہوگا ان کو دینے کا جو بالکل ٹھیک چیز تھی اس کے ساتھ ساتھ دوہزار تین کی میں پولیسی کی اگر بات کروں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فرینچائز نہیں دی جائے گی فرینچائز کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے نام پر میں نے یونیورسٹی چلا رہا ہوں تو میں اپنے کسی دو سی آر کو نہیں کہوں گا کہ تم ایک کیمپس تم شروع کر دو اور یہ ہمارا فرینچائز ہے سو فرینچائزز نہیں دی جائیں گی پنجاب کے اندر پتا چلا کہ ایک یونیورسٹی ہے جو اپنا گجرات کیمپس چلا رہی ہے اور وہ ایک فرینچائز انہوں نے دی ہوئی ہے یہ چیز جب ہائلائٹ ہوئی اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتا چلا پورے پنجاب کے اندر تئیس ایسے سب کیمپسز ہیں جو فرینچائز جن کو دی گئی ہے اب سوال یہ ہاتھ ہے اسی طرح ایک اور فیصلہ باد کی یونیورسٹی ہے جس کا فیصلہ باد کیمپس لہور کے اندر ہے جی ہاں بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں فیصلہ باد کیمپس لہور کے اندر ہے سو اس کو لے کر اب ایک بہت بڑی ڈیبیٹ پرائیوٹ یونیورسٹیز کی شروع ہو گئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی پاکستان تحریکی انصاف جو عمران خان صاحب جو ان کے ہائر ایڈوکیشن کے منسٹرن ہے راجہ یاسر ہمائیوں یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ پرائیوٹ یونیورسٹیز آگے آئیں پرائیوٹ یونیورسٹیز کے یہ لوگ اگیسٹ ہیں یہ چیز ہم نے ون سائیڈ سٹوری سنی ہے ابھی تک جو پرائیوٹ یونیورسٹیز اور ان سارے لوگوں کی طرف سے آئی میں نے ریکویسٹ کی راجہ یاسر ہمائیوں جو پروینشل منسٹرن ہے ہائر ایڈوکیشن کے آ کے اپنا ویو پوائنٹ پیش کریں ہمیں بتائیں تو سہی کہ کیوں وہ اتنے خیص کے مجھے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے راجہ یاسر ہمائیوں نے آپ پروینشل منسٹر ہے ہائر ایڈوکیشن کے راجہ صاحب بہت شکریہ راجہ صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ عمران خان صاحب کیا پرائیوٹ یونیورسٹیز کے اگینسٹ ہیں؟ جی نہیں بلکل اگینسٹ نہیں ہوں بلکہ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے جو وہ ادا کر بھی رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی یونیورسٹیز نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں چال رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں صرف میرا خیال ہے کہ بات جو ٹو دو پوائنٹ میں کرنے کا دیوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بھی اپنے انٹرڈکشن میں بتایا کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے اور دیکھیں ایک گورنمنٹ کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ جو عوام و ناس ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کریں ایک غریب آدمی اگر ایک کسی بھی ایسے ادارے میں پڑتا ہے جس کی ڈگری کو اچھی سی ریکنگائز نہیں کرتی تو جہاں سفید پوشٹ ہو گئے ہیں بڑی مشکل سے ماں باپ اپنے بچوں کی فیسز دیتے ہیں اور جب ان کو اچانک وان فائنڈ ایرے فائنڈ آؤٹ کے جی وہ ڈگری ریکنگائز نہیں ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی آپ خود سوچیں اور یہ پاسٹ میں اس ملک میں ہوتا رہا ہے اور اسی سلسلے کا یہ کیس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے کالجز ایسے کھلے ہوئے تھے جن میں ماں باپ اپنے بچوں کو بیجتے تھے اور پھر جب وہ چار سال پڑھنے کے بعد ان کو ڈگری ملتی تھی وہ ریکنگائز نہیں ہوتی تھی ابھی بھی ایسے سیکڑوں نہیں ہزاروں بچے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں جو اس کا شکار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ دوسری اہم چیز ہی ہوتی ہے کہ quality of education اچھی ہو ایک minimum standard set کرنا government کی ذمہ داری ہے اس کے بعد market forces decide کرتی ہیں کہ کونسی university اچھی ہے کونسی درمیانی ہے کونسی بری ہے وہ ان کی reputation جو ہے وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ government کا کام بنتا ہے کہ ایک level سے زیادہ interfere کریں ان کے معاملات میں لیکن بالحال minimum standards کو ensure کرنا جو ہے وہ government کی ذمہ داری ہے minimum standards سے آپ کا کیا مطلب ہے اور یہ جو affiliation آپ کہتے ہیں اس کے لیے کیا criteria آپ لوگوں نے fix کیا ہوئے دیکھیں یہ دو الگ باتیں آپ نے پوچھ لی ہیں ایک تو ہے کہ university بنانے کا کیا ہے جو university بنائی جاتی ہے اس کے minimum standards ہیں وہ higher education commission جو ایک federal entity ہے انہوں نے بھی define کیے ہوئے ہیں اور جو پنجاب کی 2006 کی policy ہے اس میں بھی defined ہے اس میں ایک ایک چیز defined ہے کتنے academia ہونی چاہیے کتنے professors ہوں گے وہاں پہ کتنا رقبہ ہونا چاہیے per square foot area higher education commission نے define کیا ہوئے یہ تمام جب چیزیں مکمل ہوں ان کو دیکھنے کے بعد ہی اجازت دی جائے کہ وہ students کو admission دے سکیں تو یہ یہ چیز ہے کوئی بھی نئی university جب بنتی ہے تو ایک بڑے stringent indormant fund building ایکڈیمیا کتنے جنرلز کو سبسکرائب کیا ہوئے انہوں نے اور بہت ساری اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں چیک کرنا جو ہے یہ government کا کام ہے اور یہ جو process اتنا دیر لگتی ہے واقعی میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت دیر لگتی ہے لیکن یہ میں نے نہیں بنایا 2006 سے بناوا ہے بڑا stringent process ہے ہوا صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو follow نہیں کیا یا government نے نظر نہیں رکھی اور وہ follow نہیں ہوئے تو پھر اس وجہ سے یہ تمام situation create ہوئی ہوئی ہے جس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہم زمدہ آ رہے ہیں اس کو ہم ٹھیک ضرور کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ آپ نے جس case کا ذکر کیا یہ ہماری government کے آنے سے پہلے کا شروع ہوا تھا جب ہماری government آئی تو اس کی آخری تاریخیں چل رہی تھی اور اس میں ہمیں بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ make sure کریں کہ یہ بند کر دیے جائیں سارے campuses تو میں نے وہاں پہ یہ request کی honorable chief justice صاحب سے کہ ہم فوری طور پہ یہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بچے جو ادھر پڑتے ہیں ان کا کیا بنے گا تو ہمیں کوئی ایسا way out نکالنا چاہیے کہ یہ جو investment کی ہوئی ہے in private sector کی universities نے ان کا بھی نقصان نہ ہو long term میں حالات بھی ٹھیک ہو جائیں اور یہ بچے بھی جو ہیں یہ بھی ان کا بھی مستقبل محفوظ رہے تو یہ میری request پہ یہ انہوں نے دو تین سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے in due course of time آپ یہ کریں جو already campuses ہیں ان کو یا ٹھیک کریں یا ان کے بچوں کو اپنے main campuses پہ بھیج دیں اور اسی طرح آپ کوشش کریں کہ مستقبل میں یہ دوبارہ نہ ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو دیکھنا that's about it ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور مجھے ذرا چیز بتائیں یہ صبحی اسمبلی قریب ہی ہے ہمارے یہ private member bill جو ہے یہ کیا ہے کیونکہ لوگوں کی understanding جو ہے نا private member bill کو لے کر وہ بڑی different ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی plant کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی اندر کھاتے کوئی کہانی چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو لایا جاتا ہے اس کو ایک دم pop up کرایا جاتا ہے اور چیزیں process ہو جاتی ہیں ذرا مجھے یہ بتائیں گا کیا یہ unlawful ہے کیا ہے private member bill نہیں جی private member bill جو ہے وہ قطعا unlawful نہیں ہے private member bill کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی political party کے member ہوں آپ کوئی bill introduce کر سکتے ہیں اور ایک ڈیو اس کا process ہے وہ کرنے کے بعد اگر majority members approve کرنے تو bill approve ہو جاتا ہے اور عام طور پہ رواج یہ ہے کہ universities وغیرہ جو ہیں یہ عام طور پہ نہیں بنتی private member bill سے لیکن کوئی ایک آت case میں بنی بھی ہیں federal government میں بھی بنی ہیں لیکن اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس private member bill کو standing committee on higher education جو اسیملی میں ہوتی جس میں پھر department کو بھی بلایا جاتا ہے وہاں پہ لا کے اور اس کو deliberate کیا جاتا ہے اگر اس میں جو کوئی requirements وہ department بتاتا ہے اور وہ add کیا جاتے ہیں اور پھر اس کو pass کیا جاتا ہے تو یہ ایک اس کا standard operating procedure ہے اگر وہ نہ follow کیا جائے تو پھر یہ مناصب نہیں ہے although illegal وہ پھر بھی نہیں ہے لیکن یہ ایک مناصب practice نہیں ہے uncalled for اگر ایسے نہ کیا جائے یہ جو پنجاب assembly کے اندر private member bill میں پیش کیا گیا کہ اس میں standing committee کو higher education کو involve کیا گیا تھا یا اس کے بغیر ہی کر لیا گیا اور اس کا result ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ universities کو بالکل go ahead مل رہی ہے اس کو لے کے private university دیکھیں یہ جو ہمارے government کے دور میں سب سے پہلا private member bill پیش ہوا وہ ایک green university تھا جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ university of فیصلabad کا لاہور campus تھا لاہور campus تو وہ بڑی اچھی university ہے فیصلabad میں تو میں نے جب ان کے owner سے بھی ملاقات ہوئی تو ان کو کہا کہ آپ charter لے لیں کیونکہ ان کی تمام requirements پوری تھی ان کے پاس campus موجود ہے خوبصورت building بھی موجود تھی اور financially بھی بڑی strong ان کا group ہے تو وہ ان کا ایک process چل رہا تھا جو بہت time consuming ہو رہا تھا اور وہ اس میں کوئی ہمارے department کا قصور نہیں ہے وہاں پہ ایک پی اے چی سی ہے پھر ریکروڈیشن کمیٹی ہے پھر higher education department ہے پھر law ایک بڑا thorough scrutiny کا process ہے جو 2006 میں device کیا تھا اس وقت کی government نے اور اس کو گزشتہ government نے بھی نہیں چڑھا کیونکہ وہ بڑا اچھا process ہے ایک چاننی میں سے نکل کے آپ جاتے ہیں اور it takes a bit too long یہ بعد اس میں agree i wish کہ یہ تھوڑا تیز ہو جائے process لیکن وہ اس process میں سے بھی گزر رہی تھی وہ تھوڑے انوئی بھی ہو رہے تھے اس وجہ سے کہ بہت slow ہے تو پھر وہ private member bill کے طور پر انہوں نے introduce کیا ان کا obviously کوئی تعلقات ہوں گے اور اس کے بعد وہ standing committee and higher education میں آیا اور ہم نے جو اپنے اس میں points سے وہ ڈالے اور پھر وہ approve ہو گیا یہ پہلا تھا instance ہماری government میں جو private member bill ہوا اس پہ ہمیں اس لیے اتراز بالکل نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے تمام نوازمات پورے ہو چکے تھے اور although legal تھا لیکن واحد اس پہ شاید اتراز میرا اگر اس وقت تھا یہ کہ یہ پھر مستقبل میں آپ کیسے رکیں گے اگر ایک انیورسی بنا دے گی باقی کو کیوں آپ کہیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے تو may it may not be a good practice otherwise it's legal اچھا فائلز کی بات ہوتی ہے اور جب یہ case process ہونے کی بات ہوتی ہے تو یہ stuck ہو جاتے ہیں bureaucracy کی طرف کافی ساری اور کئی تو ایسی چیزیں بھی ہوئیں ساری approve کر کے آئیں اور اس کے بعد فائلز جو تھی وہ higher education سے غائب ہو گئی کیا یہ practice ٹھیک ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے یا اندر آپ کو لگتا ہے کہاں یہ پر loop holes ہیں اور اگر ہیں تو پھر ان کو address کس طرح کیا جانا ہے جی بالکل loop holes بھی ہیں problems بھی ہیں government systems بہت slow ہو چکے ہیں میں personally سمجھتا ہوں کہ it's an over regulated society ہماری بن چکی ہے اور ہم ایک layer میں خرابی ہوتی ہے بجائے اس layer کو ٹھیک کرنے کے ایک اور layer بنا دیتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا تھا کہ higher education department اتنا ٹھیک نہیں ہے میں گزشتہ دور کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے ایک layer اور بنا دی ایک اور accreditation ایک اور check لگا دیا تو checks بڑھتے جاتے ہیں checks بڑھنے سے red tape بھی بڑھتی جاتی ہے تو obviously جو genuine investors ہیں ان کو بھی بڑی problem ہوتی ہے ایک دوسرا ان کے آپس کے بھی problems ہیں جو private universities ہیں یہ ان کے اپنے روابط ہیں یہ ایک دوسرے کو بھی کاٹھتے رہتے ہیں تو یہ ظاہر ایک competition ہے لیکن یہ unfortunate ہے کہ government میں government sector کے جو clerical staff ہے ان کو روک کے دوسرے اپنے جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کی files رکوا لیتے ہیں غائب کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ minister کا role جو پنجاب کے rules of business ہیں اس میں بڑا defined ہے it's just like you اپنے policy دینی ہے اور اس کے بعد یہ تمام process department کرتے ہیں اور پھر file minister کے پاس آتی ہے تو آپ ایک آخری check ہیں basically تو it's not کہ minister is not head of the department secretary is پنجاب میں تو یہ بڑی clarity ہونی چاہیے لوگوں کو کہ بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں minister یہ نہیں کر رہا یا وہ نہیں کر رہا actually department چلانا secretary کا کام ہے ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک اچھا ابھی آپ نے private universities کی بات کی ایک private member bill کی بھی میں نے بات کی یہ ایک mindset یہ ہے ایک approach یہ ہے جو میں آپ کی پہلی بات کو لے کر چلوں گا اور یہی چیز میرے خیال میں آج کی سب سے important discussion ہے کہ ہر ایک کے connects ہیں جو اتنی بڑی بڑی universities چلا رہے ہیں جو ان چیزوں کو manage کر رہے ہیں ان کے connects بھی ہیں سو اگر یہ ایک approval ہوا ہے تو کیا اس چیز کی assurity ہے کہ دوبارہ اسے approval نہیں ہوں گے اور کیا اس چیز کی assurity ہے کہ کوئی بھی member parliament آ کر اس کو process نہیں کرے گا کیونکہ at the end of the day ہم نے دیکھا کہ وہ فوری طور پہ approve بھی ہو گیا تھا جی آپ کا جو point ہے بالکل valid ہے میں نے اسی وجہ سے جو پہلا تھا اسی علاقے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس university میں کوئی issue نہیں تھا ground پہ بھی تھی اچھی investment بھی سارا کچھ تھا تو واحد اس کی مخالفت کرنے کی وہاں پہ تھوڑی سی وجہ یہی تھی کہ اس کو روکیں گے کیسے کیونکہ obviously جو universities بناتے ہیں وہ بڑے powerful connected لوگ ہیں اور ان کے پھر وہ کوئی نہ کوئی مجبوری ظاہر ہے وہ ایک precedent بن جاتا ہے تو nobody can stop it اور وہ یہی ہو رہا ہے پھر اب اس کافی سارے bills جو ہیں وہ approve ہو گئے ہیں اور اس میں جو اعتراضات آ رہے ہیں وہ کچھ ہو گئے ہیں کچھ ابھی رکے ہوئے ہیں assembly میں جو ہو جائیں گے i don't know ضروری نہیں ہے اگر government جو ہے وہ stand like کیونکہ دیکھیں once جب آپ اگر government party جو ہے اس کو oppose کرتی ہے جو تو پھر اس کے اس پہ voting ہوگی اور اگر even میرا خیالہ opposition کے بھی جو members ہیں انہوں نے بھی کچھ میرے پاس آئے کہ جی اس کو کیوں نہیں oppose کیا جا رہا ہے میں نے کہا جی آپ کر دیں میرا تو problem یہ ہے چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ government کو embarrassing بھی نہیں کر سکتے کہ جی آپ کے votes کم ہو گئے ہیں یا آپ نے stand لے لیا اور یہ اور you cannot basically اس کے پھر آگے بھی checks ہیں once assembly سے charter منظور بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی higher education commission جو federal ہے وہ اپنی اپنی تب تک recognition نہیں دیتا جب تک وہ اس کو دیکھ نہیں لیتا تمام چیزوں کو تو اس لیے obviously جس level پہ ممکن ہو ہمیں checks لگانے بھی چاہیے اور students کو بھی informed رکھنا چاہیے accreditation committee کی اگر میں بات کروں بہت سارے اس کے issues health HEC related pending ہے کیوں اس کی کیا وجہ آپ اس کی دیکھیں جی بنیادی وجہ پنجاب کے ہی laws ہیں میں کچھ میرے ہمدردیاں جو ہیں وہ کچھ ان کے ساتھ بھی ہیں جن کے cases stuck ہیں کیونکہ باقی صوبوں میں اور laws ہیں پنجاب میں اور laws ہیں یہاں پہ ایک UHS بنائی گئے university of health sciences اور ہر چیز ان کے ambit میں چلی گئے جو health related ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی اچھائیاں بھی ہوں pros بھی ہیں جو bureaucracy میں لوگ اس کے امیتی ہیں وہ کہتے ہیں جیس کے یہ pros ہیں اس لیے ہم نے standardize کرنا ہے اور health میں آپ risk نہیں لے سکتے تو یہ تمام ان کے arguments ہیں انہوں نے بہت ساری files جو ہیں وہ higher education department کو اتراز نہیں ہوتا وہ health department روک لیتا جا کے جو allied health sciences سے related چیزیں ہیں اور in principle وہ بارٹھیک ہوتی ہے کہ university جو ہے کوئی بھی ڈگری دے سکے یہ principalی بات تو بلکل ٹھیک ہے اگر ایک university کوئی charter مل چکا ہے تو اگر medical پرولانا چاہتی ہے اور اپنی minimum requirements پوری کرتی ہے تو اصولاً اس کو روکنا نہیں چاہیے لیکن کیونکہ موروزی علاعت یہاں پر فرق ہیں اور UHS کے قوانین بھی موجود ہیں اور اس کو change کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے health department کا تو اس وجہ سے وہ legally نہیں کر سکتے اور UHS کی اجازت کے بغیر تو بہت ساری فائلز تو اس لی stock ہو جاتی ہیں سمجھ نہیں آتی additional secretaries کو فائل کو واپس بیجیں یا آگے کریں اور وہ process ہو کے آئی کیوں ہیں accreditation committee سے ایک یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے lower level پہ جب فائلز شروع ہوتی ہیں تو کسی clerical staff کو رازی کر کے یا اس کو کر کے آپ فائل آگے چلا رہتے ہیں اور black and white میں clarity نہیں ہوتی کہ بلکل ٹھیک ہے یا نہیں خزشتہ دنوں ایک cases آئے ہمارے پاس کہ جی یہ تقریبا ٹھیک ہے اور وہ department کے پاس جب پہنچی تو department نے یہی کہا کہ یہ کیا بات ہو یہ تقریبا ٹھیک ہے you have to be either ٹھیک ہے یا نہیں ہے it has to be yes or no تو آپ کی clarity تو ہونی چاہیے تو فائلز راپس کر دی گئیں اس پہ بھی وہ بڑے annoyed تھے جو university کے owners تھے obviously میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے دیکھا operate کرتے ہوئے British council کو بڑے black and white بڑے clearly بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی خرابی ہے ٹھیک کریں گے تو کام ہوگا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ پاکستان میں وہ oblige کرنے کے لیے ان کو goal مول سی بات کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی problems آتی ہیں charter کی میں بات کروں charter charter کسی بھی university کو لینے کے لیے ایک بہت lengthy آپ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس کو re-address کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہ جو back door اب start کر رہے ہیں اس کی بجائے ایک main process سے ہی چلے جی بالکل میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کو streamline ہونا چاہیے اور جب سے میں power میں آیا ہوں مسلسل secretary اس کو convince کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پی ایچی سی میں جا کے میں نے بات کی کہ جناب یہ process کو سیدھا کریں unfortunately لوگ یہ سمجھتے ہیں higher education کا minister جو ہے وہ all powerful ہے پی ایچی سی ایک independent commission ہے which is not under the higher education ministry اور وہ اپنی ان کی مرضی ہے میری بات سنیں یا نہ سنیں although جا کے میں اپنا point of view تو ان کو دے کے آتا ہوں اس کے بعد جو ہمارا department ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ administrative where is the secretary اور ان کو بھی ظاہر ہے وہ پی ایس کے offices ہیں پنجاب کا جو rules of business کا system بناوا ہے اس میں secretary جو ہیں ان کی ایک طرح سے مرضی بھی ہے انہوں نے اس طرح کا یہ checks and balance بنایا ہے تو میں جب اپنے secretary's کو convince کر چکتا ہوں تو one find out کے جی ان کی transfer ہوگی کسی بھی وجہ سے ان کو federal government میں جانا پڑ گیا ہے یا ترقی ہوگی whatever reasons تو یہ بھی ایک issue رہا ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے streamline نہیں ہو سکا process اور امید ہے کہ اب آنے والے اس سال میں اس کا کچھ ہوگا ابھی جب یہ recently private charter bill ہوئے تو تب بھی میں نے اپنے secretary's سے بات کی کہ بہتر نہیں تھا کہ department یہ اپنا act سیدھا کر لیتا اور اس process کو streamline کر دیتا بجائے کہ اب یہ لوگ back door channel سے جا کے کرا رہے ہیں تو یہ embarrassment بھی بن رہی ہے تو obviously یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے جو bureaucracy میں لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ end of the day embarrassment the government کی ہوتی ہے بلکہ سکھ میں جتنی آپ سے بات کی ہے جتنا میں نے یہ چیز کو سمجھا ہے ایک fix situation نظر آ رہی ہے apparently you want to get the things done unfortunately due to A,B,C,D I don't want to go into details there are reasons there are actors اس میں non-state تو نہیں کہوں گا لیکن پسے پردہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ powerful ہیں اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ through ہو رہے سو وہ جو عمران خان صاحب کی تبدیلی اور نیا پاکستان اور ایک most energetic minister کو higher education کے لیے لگایا جائے وہ سب کچھ پھر کہا جائے گا دیکھیں یہ آپ کو سسٹم کے اندر رہ کے ہی سسٹم سے لڑنا ہے نا کوئی ماشال law تو لگ نہیں گیا کہ جو منسٹر کی پنجاب کی رولز و بزنس میں پاور لیمیٹیڈ ہے تو میرے پاس سپورٹ ہے پرائی منسٹر صاحب بھی بیک کرتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں مانتے ہیں لیکن بہت بڑے مسائل جو ملکی لیول کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش پھر بھی کر مجھے بڑی امید ہے کہ ان چیزوں کو سٹریم لائن کر جائیں گے اور بہت ساری چیز ہم کر بھی چکے ہیں 65% یوت پاکستان تحریک انصاف کو ووٹرز دینے والے یوت اور ان کے فیوچر کی بات ہے اور پنجاب سب سے بڑا صبح 12 کروڑ کی عبادی اور اس کے آپ ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں اتحاد بھی آپ کے پنجاب کے اندر ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں کافلی کے ساتھ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے اس کو تمام سٹیک ہولڈرز میں بروکری سکھی نہیں بات کر رہا آپ آپ کے جو اتحادی ہیں آپ لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں کیونکہ اپیرنٹلی یہ سچویشن کہیں پر پنجاب سے ہی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں جو دو ہزار چھے کی پولیسی تھی وہ کاف لگت کے دور میں بنی تھی اور اچھی پولیسی بنی بھی ہے اور اس کو صرف لیٹر انسپیریٹ میں فالو نہیں کیا گیا اس کے بعد ان کی گورنمنٹ تو چلی گئی جو اس کے بعد دو گورنمنٹ دس سال نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی کوئی فائل تھروں نہیں ہوئی کوئی ایسے نہیں ہوگئے غلط کام ہوگیا لیکن ایک آنکھیں کائنڈ بند کر لی گئی اور لوگوں نے بغیر اجازت لیے کام شروع کیا تھا اب اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور میں نے جو پرائیویٹ یونیورسٹی کے اونرز ہیں ان سے میری ملقات ہوتی رہتی ہے وہ بھی برے لوگ نہیں اچھے لوگ ہیں یونیورسٹی چلانا جاتے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتا وہ پیسے بھی کمانا چاہتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے پیسے کمانے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک پیج پہ آکے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پیسے رزق جو اللہ نے لکھا ہوئے آپ کے ہاتھ میں صحیح طریقے سے بھی آپ کما سکتے ہیں اگر کل ایک بچہ مجھے تو صرف فکر اس بچے کی ہے جس نے کل میرا گریبان پکڑنا کیامت کے دن جا کے میں ہلم آف دی فیرز بیٹھا وہ ہوں اور ایک بچہ جو اپنی زمین بیچ کے اس کا باپ اس کو پڑھاتا ہے اس کی ڈگری ریکنیز نہیں ہوتی سب سے بڑی تو میرے پہ زمداری ہے اور دوسری زمداری سب سے بڑا ایسیو ہے کہ ہم ہی ایسیو ایسیو ریکنیز کرے اور یہ یونیورسٹی کے اونرز ہیں تو ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اگر ایسیو نہیں مان رہا تو اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں مل کے اور اگر کوئی لوجیکل ریزن ایسیو کے پاس تو نہ کریں وہ کام یا اگر لوجیکل نہیں بھی اور وہ نہیں مان رہا تو جب ڈگریز ویریفائی نہیں ہوئی تو ان ساروں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا یہ ایک ریالٹی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے سو اب اس کے یونیورسٹی کا دروہ ہو یونیورسٹی فیصل آب لاہور کیمپس تو انہوں نے اپنا چارٹر لے لی جو بڑا اچھا ہے اب وہ ان کی چارٹر ہیں تو میری تخواہش یہ تھی کہ سب لوگ چارٹر لے لیں اپنی ریکوائیمنٹس کریں اور ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں یہ کہتے تھی کہ یہ بڑا مشکل ہے چارٹر کا پروسس بڑا لمبا ہے تو اس پہ بات بھی کی جا سکتی ہے ہوتی بھی رہتی ہے اور لیکن انہوں نے فائلز کوئی مووو نہیں کی ہیں جو کرے گا کچھ لوگوں کے جی نہیں پرسنلی میں ہنڈرڈ پرسنٹ سیڈسفیر ڈی کچھ کیسے ٹھیک ہیں جائے 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 کچھ نہیں ہے میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی کیسے ہوں کو سٹینڈنگ کمیٹی ہائر ایڈیوکیشن میں لائے جائے اور وہاں پہ سکروٹنائز کیا جائے اور اگر پھر ٹھیک ہے پھر کر دی جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن پریکٹس نہیں رکمین رکمین رکھو ٹھیک ہے راج یاسر حمائیو بہت شکریہ آپ نے بات سنی پروینشل منسٹر ہائر ایڈیوکیشن راج یاسر حمائیو کی اور میرا خیال میں یہ سوچ جو راج یاسر رہمائیو کی ہے یہ ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ پرائم منسٹر امران خان پنجاب کے اتحادی جن میں چودری پرویز الہی وغیرہ ہیں ان ساروں کو ایک پیج پر آنا چاہیے پرائیویٹ میمبر بل کوئی گناہ نہیں ہے کوئی انلاف چیز نہیں ہے منسٹر صاحب خود کریں گے تو اس کا result at the end of the day پاکستان بھوک دے گا ناظرین ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک ناظرین ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جنگل میں درندے ہوتے ہیں لیکن اب تو شاید شہروں میں بھی درندوں کا راج نظر آتا ہے ایک درندہ ہے جس کا نام عثمان مرزا ہے میں اس کو انسان نہیں کہوں گا نہ ہی یہ انسان کی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے اسلامباد میں آٹھ مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں ایک کپل کے ساتھ ان کے گھر کے اندر گھوز کے ان درندوں نے جو درندگی کی جس طرح ان کی ویڈیوز بنائی میں اس کو شاید پورے پاکستان نے دیکھا ہے لیکن میرے لیے شاید یہ کہنا اور بیان کرنا بڑا مشکل ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی بقول اس شخص کے جس کا نام عثمان مرزا ہے یہ اپنے آپ کو اس کا یہ خیال ہے کہ اس کا مقابلہ کمزوروں کے ساتھ ہے پہلے بھی جتنے بھی اس پر مقدمات ہوئے اس میں یہی اس کا خیال تھا کہ کمزوروں کے ساتھ میرا مقابلہ ہے اور میں نکل آؤں گا اور ہمیشہ سے ہی اس کی زمانتیں ہوتی رہی ہیں اور ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ہر دفعہ اس کو زمانت ملتی رہی ہے بات کرتے ہیں کہ کون سیف ہے یہاں پر کوئی مرد عورت بچہ بچی یہاں تو جنازے تک محفوظ نہیں ہے قبروں میں پڑی عورتیں تک محفوظ نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں عثمان مرزا جیسے درندے آج کی تاریخ تک اس ملک میں رہ رہی ہیں کیا ہوا کیا ہونے جا رہا ہے انویسٹیگیشن کس طرف ہے پروسیکیوشن اسلامباد پولیس کی کیا کر رہی ہے آئی جی اسلامباد قاضی جمیل رحمان نے اس چیز کو بہت دفعہ ہمیں بتایا ہے کہ اس چیز کے اوپر پولیس افیکٹیولی کام کر رہی ہے انہوں نے اپنے بیسٹ سو کالڈ آفیسر ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو اس کا ٹاسکنگ پہ لگائے ہے پرائیم منسٹر نے بلائے آئی جی اسلامباد کو ان کو انہوں نے پوری بریف کی ہے اب ناظرین اب سمجھنے کی کیا ضرورت ہے گرفتاری ہو گئی اس وقت وہ تھانے میں ہے انویسٹیگیشن ان کے خلاف ہو رہی ہے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے جو دفعات لگائی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں اور اس کے اوپر پولیس کا کیا موقف ہے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے اس ایس پیٹیگیشن اتاؤر رحمان صاحب نے اتاظر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دے رہے کا اتاظر صاحب بریفلی ذرا لوگوں کو بتائیے گا یہ کیا ہوا آپ لوگوں نے کیا انیشیٹ کیا اور اس وقت کی کیا سیچویشن ہے جی یہ بیسکلی بات کی ہے کہ یہ جو سارا انسیڈنٹ ہے یہ انتہائی قابل مصمت ہے اور یہ چونکہ ریپورٹ نہیں ہوا تھا اور نارملی لوگ اس طرح ریپورٹنگ نہیں کرتے جو سوشل بیریئرز ہیں اور جو ہماری کچھ کنونشنز ہیں وہ شاید اس طرح ہیں کہ لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہیں اس طرح کے سیچویشن میں کہ وہ پولیس کو ریپورٹ کریں لیکن اینی ہاؤ یہ ریپورٹ تو نہیں ہوا تھا کہ معاملہ وائرل ہوا یہ جو وائرل ہوئی پولیس نے اس بہتنے زرز تھی سیچویشن کچھ اس طرح آتی کہ یہ دو جو ویکٹمز ویڈیو میں بھی نظر آتے ہیں کہ بیسکلی آپس پہ منگیتر ہیں تو یہ ایک فلیٹ میں بیسکلی رہ رہے تھے فر ای شورٹ ٹائم تو ان کو جو ہے یہ فلیٹ کا جو اونر تھا بلکہ اونر تو نہیں تھا اس نے اقلقہ بھی قرائے پہ لیا تھا انہوں نے یہ کیا کہ ان کے دوست کے پاس اس کی چابی ہوتی تھی تو یہ جو لڑکا ویکٹم ہے بیسکلی یہ اس کا دوستہ اس نے اس سے چابی مانگی اور اس طرح یہ جو بچی تھی بیسکلی یہ انٹرپیٹ کے لیے آئے تھی اسلامباد تو جب اس کا فلیٹ تھا اس کا بیسکلی بھائی آیا انہوں نے کہا کہ جی یہ فلیٹ جو ہے یہ مجھے چاہیے تو یہ ایک ملزم جس کا نام حافظ عطا ہے عطاور رحمان تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو میں نے اپنے دوست کو آج دو دن کی اکمونیشن دی ہے وہ اس پر فلیٹ جو بھائی عثمان کو بلایا اور پھر یہ سارے لوگ ہیں اور پھر یہ سارا انہوں نے یہ تماشا کیا اور غیر انسانی غیر اخلاقی حرکات کی جس کی وجہ سے یہ ہیوانیت زدہ لوگ تو تھے یعنی اس طرح انہوں نے اس طرح کے جرائیوں کا ارتکاب کیا عطاور صاحب مجھے بتائیے کہ اب آپ کے پاس پانچ لوگ گرفتار ہیں جن کا اپنے جسمانی ریمانڈ لیا ہوا ہے جی بلکل ہمارے پاس چار لوگ ہیں جن کا ہم نے ریمانڈ لیا ہوا ہے ایک کو ہم نے جوڈیشن کر دیا ہے یعنی ٹوٹل ایریسٹٹ پانچ ہی ہیں جو کہ منب ہمارے پاس ہی ہیں اور یہ بیسیکلی چار ہمارے پاس ہیں کہ ایک کو ہم نے جوڈیشن بجوا دیا ہے تو یہ ان کی پراپر تفتیش ہوگی اور تفتیش ہونے کے بعد ان کو کڑی سزا ہم دلوائیں گے تمام جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی سٹیکولڈرز ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ ایکزیمپلری پنشمنٹ لے کے دیں گے اور اس میں پروسیکیوشن میں اس کی کنوکشن میں کوئی ایسا لیکنہ نہیں چھوڑا جائے گا جس کی وجہ سے ان کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے اور آگے اس کی ایکوڈل ہو جائے اچھا تازہ صاحب جو دفعات لگائی گئی ہیں 341 زبردستی روکنے کی دفعات ہے 506A جن کا ارتکاب ہے اس کے ساتھ 506A کا 2 جو ہے وہ ویپن ہے سر ویپن ریکاور ہوئے کیونکہ یہ چیز کال سے کافی بازگشت ہو رہی تھی کہ جی ویپن ریکاور ہوا ہے نہیں ہوا اور اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید یہ دفعات نہ لگے اس پہ بھی مجھے ذرا تھوڑا بتائیے گا پلیس جی بسکلی ف آئی آر جو بھی ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جو کمپلیننٹ کی ریکویسٹ ہوتی ہے اسی کے اگینسٹ آتی ہے اب اس میں کوئی پروپ ہونا نہ پروپ ہونا یہ دیورنگ انویسٹیڈیشن ہوتا ہے جہاں تک اس واقعی کا تعلق ہے تو اس میں چونکہ ویپن جو ہے وہ واقعی یوز ہوا ہے تو اس پر ہم ریکاور بھی کریں گے اور اس پر ہم ریکاور کریں گے اور ریکاور کرنے کے بعد اس کو پریزنٹ بھی کریں گے تو کوئی دفعہ انشاءاللہ ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے جو کہ ہم نے لگائی ہو لیکن آگے ہم پروپ نہ کر سکے پانس تین سو چون کی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا جس کے اندر خاتون کو برہنا کرنے کی دفعات جو ہیں اور اس کی جو ہم بتایا جاتا ہے جو لیگل ایکسپرٹ ہے کہ یہ تین سو دو کے مترادف ہے اور اس میں سزائے موت یا لائف انپریزنمنٹ ہوتی ہے سر یہ جو آپ نے امیجیٹلی یہ پانس سو چھے اور تین سو چون والی دفعات لگائی ہیں کتنا اسلامباد پولیس کتنے آپ اس پر اپٹمیسٹک ہیں کہ اس ساری چیز کو کوٹ آف لاؤ آپ لوگ پروف کر لیں گے ہماری پروسیکیوشن اس کو پروف کر لے گی جی بالکل یہ چون اے جو ہے بیسکلی کسی بھی خاتون کو برہنا کرنا اور پبلک کے سامنے لیتے آنا ان کے کپڑے اتارنا تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں تو آپ اس کو ہم پروف کریں گے خاص طرح یہ جو پبلک بھی ہوانا ہے چونکہ یہ اتنے وائرل ہوئی ہے اتنا سارے لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو ہماری اس پر پوری ہماری انرجی اس پر لگی ہوئی ہے ہماری پوری فورس لگی ہوئی ہے ہم اس کو پروف کریں گے اور اگر یہ پروف ہوئی انشاءاللہ ہوگی تو اس میں جو ہے سزا موت ہے اس پر یہ سب سے جو سب سے مضبوط دفع ہے اس پورے پیار کی کوئی یہی ہے اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اس کو ہم پروف کر کے رہ گئیں گے اور جو درندہ صفقت انسان ہے اس کو ہم سزا دلوا کے رکھیں ٹھیک اس کیس کے اندر مدعی پولیس بنی ہے سو یہ اگر ایون کوئی کل کو پاکستان ہے ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے کوئی کل کو انڈرسٹینڈنگ اس کپل کی ان لوگوں کے ساتھ آئے کیس will remain the same کیونکہ مدعیت پولیس کی ہے اور یہ کرائم کا ارتکاب ہوا ہے سو کورس آف ایکشن جو ہے لوکہ وہ that will remain the same اس میں کوئی پلاس مائنس نہیں ہوگا correct me if I am wrong جی جی بلکل اس میں ٹمپلینٹ پارٹی پولیس ہی ہے اور اس نے جو وکٹمز ہیں وہ گوابی ہیں اور وہ وکٹم بھی ہیں تو یہ پولیس کے پاس ہی رہ گا ظاہر پاتل کے بات کی ہے کہ اگر افدانہ خاصتہ گواہ جو ہیں جو وٹنسز ہیں اگر وہ ریزائل کر جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کیس کمزور ہوئی جاتا ہے لیکن اے سچ آپ کے للاو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم ابھی بھی وکٹمز کے ساتھ ہی ہیں at present moment میں وکٹمز کے ساتھ ہی ہوں ان کو ہم نے یقین دلایا ہے کہ آپ تسلیم رکھیں آپ گوصلہ رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری سٹیٹ آپ کے ساتھ کڑی ہے پورا میڈیا ہے پوری پاکستانی سسائٹی آپ کے ساتھ کڑی ہے تو ہم نے ان کو انکراج کیا ہے ہم نے ہر حوالے سے ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے دکھا ہے تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اپنے سٹانس پر قائم رہیں گے اور ہم اور پوری سٹیٹ کی سپورٹ جب ان کے ساتھ رہیں گی تو ایسی سیٹیپیشن امید ہے کوئی سامنے نہیں آئے بلکل ٹھیک ہے یہ اسمان مرزا اور اس کے جو دوست ہیں ان کے اور بہت ساری ویڈیوز بھی آئی ہیں وہ اس طرح کی تو نہیں ہے لیکن بہت ہی بہہودہ ویڈیوز ہیں جس کو اٹلیسٹ ہم لوگ آن ائر بھی نہیں کر سکتے مورالی کرپٹ ہم نے دیکھا ہے اور ان کے نزدیک انسان کی اور سپیسیفکلی عورت کی عزت کا کونسپٹ ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا ان سارے پورے گروہ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے آپ نے ان کو ملے بھی ہیں انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ لوگ بیمار ہیں ان کے ذہنی طور پر معذور ہیں یا کیسے یہ لوگ ہیں جی بالکل ان کی حرکات سے تو ابھی لگ رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو یہ چیز شیری نہیں ہوئی تھی اب جب یہ ایف آئی آر لوج ہونے کے بعد مختلف ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں ان سے تو اندازہ یہ آ رہا ہے کہ یہ نفسیاتی طور پر نفسیاتی ذہنی بیماری ہے ان کی لیکن قانون میں اس طرح کی کوئی بنجائش نہیں ہے انٹیل انڈ انلیس دیٹ اس پروون بائی رسائی کاٹریس تو ان کی یہ اگر بیماری ہے بھی ظاہری بات ہے تو میرے خیال میں تربیت کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے اور آل سوسائٹی کا مسئلہ بھی ہے ہمارا تو اس چیز کو گلوریفائی کرنے کے لیے بھی ایک possibility ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی بہودہ حرکات کرتے اپنے آپ کو گلوریفائی کرتی ہے اور میں بڑا sorry تو سے کہ میں کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی بھی بجائے اس کے اس طرح کی معاملات کو اس طرح کی situations کو condemn کریں بہت سارے لوگ اس کو واقعی glorification کو accept کرتے ہیں اور appreciate کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اور بھی encourage ہو جاتے ہیں تو یہ واقعی اس طرح کچھ لگ رہے ہیں تو یہ اگر کوئی اس طرح کی اور بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ investigation کا part بنے گی اور یہ جو ہے overall اس case کو مضبطی دیں بلکہ ٹھیک ہے اسمان مرزا میں تھوڑی سی اور اس پہ بات کرنا چاہوں گا اس کے جو پہلے جو بھی اس کے cases چلے کوئی اتنا hi-fi قسم کا یہ اپنے آپ کو assume کراتا ہے کیونکہ آج کل وہ بدقسمتی ہماری ٹک ٹاک پہ heroes بننے کا بڑا شکل اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی کوئی cases ہوئے کوئی اور cases ہوں گے جس کے اندر he was very optimistic کہ جی ہماری بیل بھی ہو جائے گی اور اگر میرا فون کوئی 10-15 دنوں کے لیے بند بھی ہوا تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی چیز نہیں ہے ہم لوگ اندر جا رہے ہیں اگر بیل نہ ہوئی تو میں پکڑا جاؤں گا ورنہ ہم باہر ہو جائیں گے اور جب ان کی وہ ویڈیوز ہیں اور جس confidence سے برائی وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں برائی بڑی سر چڑھ کے بولتی ہے جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ جی ہماری بیل ہو گئی ہے اور وہ وکیل صاحب کو بھی ساتھ دکھا رہا ہے کہ جی انہوں نے ہماری بیل کر آئی ہے کیا واقعی اتنے کمزور ان پر earlier cases بنائے گئے تھے کہ ان کی بیل اتنی جلدی ہو جائے جی یہ 28 اپریل کب ہوا ہے فسکر کی دیتانہ سے حالے میں ایک شخص نے ان کے خلاف application دی کہ یہ میرے آفس میں دوس گیا یا سامان کو تھوڑا مجھے threaten کیا جس میں اس کے اوپر قرمہ درج ہوا پائنسو چھے سیکشن بسکلی یہ کسی کو threaten کرنا اور اصلے کے زور پہ تو اس میں سب سے پہلے تو اس کی پیئر ایس بیل ہو گئی جو کہ بسکلی یہ بیلی بل آفینس تھا پائنسو چھے بیلی بل آفینس تھا اور اس کی بیل ہو گئی لیکن بعد میں پھر انہوں نے ویڈیو بھی بنائی کہ بیل جانے سے بیل لینے سے پہلے کہ اگر ان کیس مجھے بیل پر ڈرانٹ نہ بھی ہو تو میں سات آٹھ دن یا پندرہ دن تک زیادہ سے زیادہ اندر رہوں گا لہذا میرا موبائل بند ہوگا لیکن جونکہ اس وقت بیل بل گئی اور بعد میں ڈیورنگ بیل ان کی اس پارٹی کے ساتھ صلاح ہو گئی پیچ اپ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی بیل جو ہے وہ کنفارم ہو گئی میں اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری چیزیں جو کہ پولیس پر یا عدالتوں پر ڈالی جاتی ہیں اس طرح ہوتی نہیں ہے اگر دو پارٹیز آپس میں صلاح کر لیں اور اپنی سٹیٹمنٹ سے ریزائل کرتے ہیں تو ظاہری باتیں ایویڈنس تراب ہو جاتی ہے اور پھر آسانی سے موقع مل جاتا ہے کہ اس کی بیل گرانٹ ہو سکتی ہے تو یہ مقاب پورا سارا اس طرح ہے اس میں کیس کمزور کوئی نہیں تھا کیس پیک تھا لیکن جب ان کی صلاح اپس میں ہو گئی اور انہوں نے خود ہی وہ ریزائل کر گئے جو کمپلیننٹ تھے اور انہوں نے کہا غلط بہمی ہو گئی ہے اس طرح کئی الفاظ ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ بیل پھر گرانٹ ہوئی جاتی ہے اچھا اتا صاحب مجھے آپ کا ایکسپیرینس انویسٹیگیشن کا مجھے ایک چیز بناتے ہیں اور اس کے بعد بلیک میل کرتے ہیں اس کو آپ کیسے انویسٹیگیشن کرتے ہیں بینگ ان انویسٹیگیٹنگ آفیسر جی جی بلکل مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور بلیک میلنگ کا اس میں ایک ایلیمنٹ نہیں ہوتا تو یہ پیورلی سائیبر کرائیم کا ڈبین آ جاتا ہے جو کہ ایف آئی اے کے پاس ہے پولیس کے پاس نہیں ہے لیکن اگر بلیک میلنگ کی اس میں ایلیمنٹ اس کا آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر بلیک میلنگ کا اور ایکسٹورشن کا بھی اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور پولیس اس کی کاغنیزنس لے سکتی ہے تو اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں واقعی لوگ اس طرح کی ویڈیو سے کسی کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں تو وہ پھر پولیس کے پاس آ سکتے ہیں لیکن ظاہری بات کہ ان کو تھوڑا سا پروف کرنا پڑے گا کہ واقعی کوئی اس طرح کی ویڈیو ہے بیشت اس طرح کی نہ ہوگی اراخلاقی لیکن کوئی بھی کسی حوالے سے جس سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے تو اس کی پولیس ضرور کاغنیزنس لے کے اور خاص کر اسلام آباد پولیس کے اگر کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا جنڈر پوٹیکشن یونٹ کے آلیڈی اس پہ ہے اور ایٹ زیرو نائن زیرو ہمارا نمبر ہے جو کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ بچے کے ساتھ ٹرانس جنڈر کے ساتھ اگر کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے تو وہ ڈیریکٹلی بھی اس کی کاغنیزنس لی جا سکتی ہے تو ہم آپ کو یعنی آپ کے تبسط سے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے تو اپنا کیس ریجسٹر کرائیں ہم ان کو کافرہ کردار تک پہنچائیں جو بھی زمانے ایسے صفاق لوگ ایسے ناسور ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں آج سے نہیں ہیں بڑی دیر سے ہیں اب سوشل میڈیا آگیا ہے چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی ہیں لائن فورسمنٹ ایجنسی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پر ایشو ہے سکول کالجز ماں باپ کہاں پر ایشو ہے کہ ایسے فرسٹریٹڈ لوگ نہیں ایسے فرسٹریٹڈ درندے ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہیں جی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں یہ سوشل ایشوز ہیں اور سوشل قیسو کو ایریڈیکیٹ کرنا سوسائٹی کر سکتی ہے پولیس کو صرف کاغنیزنس لے کے انہی جو ہے ٹارگٹ آپریشن کر کے انہی لوگوں کو کر سکتے لیکن جو چلتا ہے ظاہری بات ہے کہ پولیس اس کو اس طرح ڈسکوریج نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ ان لوگوں کو پکڑے اور کچھ لوگوں میں خوف کی وجہ سے یہ ٹرینڈ نیچے جائے اگر سوسائٹی میرے خیال میں سوشل اکاؤنٹی کرے گی جس طرح یورپ میں ہوتا ہے بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے تو سوشل اکاؤنٹی اگر ہوگی تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ دسکوریج ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کے درندے یا اس طرح کے ٹرینڈ سیکر اگر کوئی اس طرح کے غیر اخلاقی یا اس طرح کی حرکاب کرتی ہیں اور لوگ ان کو لائکس دیتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سوسائٹی کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم اس طرح کی پروڈکشن کر رہے ہیں اور آگے اور آل سوسائٹی کے اوپر ہی اس کا اثر آئے گا اسلام باد پولیس قاضی جمیل رحمان صاحب نئے انسپیکٹر جنرل آف پولیس آئے ہیں ان سے بات ہوئی اس چیز کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ اسلام باد پولیس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پرائم منسٹر نمران خان نے اس کے اوپر آئی جی صاحب کو بلایا بتایا ان سے پوچھا کتنے آپ اور کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اسلام باد میں رہنے والے لوگوں کے لیے اسلام باد پولیس جی اس کیسے حوالے سے ہمارے تمام اداروں کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے پرائم منسٹر جن کے ذہنوں میں بری ہوئی ہے جیس طرح یہ ان کے کرکود ہیں ان لوگوں کو بچنا نہیں چاہیے تو ان کی جب فولی سپورٹ ہے اور ہم دن رات اس پر لگے ہوئے تو ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اور قانون میں جو جو سزائیں ہیں ان کو ان شکریہ کر گے ایسے درندوں کو پالنے والے ایسے درندوں کے ساتھ رہنے والے بھی درندے ہیں اور اگر وہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ ویڈیو آٹھ مہینے پرانی ہے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی پولیس اس کے اندر مدعی بن گی اب اس کے اوپر پروسیکیوشن کیا رول ادا کرتی ہے یہ چیز دیکھنے والی ہے اور اگر ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تو یہ ایک پورا بہت بڑا سوالی نشان ہے اس نظام کے اوپر اور اس جوڈیشل سسٹم کے اوپر جس کی سربلندی کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آج یہ ایک چیلنج ہے اگر یہ کیفر کردار تک اسمان مرزا اور اس کے ساتھ درندے پہنچ گئے تو یہ ایک ایک اگزامپل ہوگی اور باقی انشاءاللہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچے گا کہ اگر اسمان مرزا درندے کے ساتھ یہ کیا ہے تو سوچے گا